دوستو آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں گھوڑا ناچ کے میدان میں ایک نام ورہستی استاد اختر بکا نیر جو کہ فرزند ہیں استاد فتم حمد بکا نیر کہ جن کا ایک نام اور مقام تھا گھوڑا ناچ کے میدان میں اور خاندانی سوار ہیں اور گھوڑا ناچ کے حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ گھوڑا کس طرح سے بنایا جاتا ہے کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے اور ایک گھوڑے میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے جس کو گھوڑا ناچ کے لئے تیار کیا جائے گھوڑے کی نسل کیا ہونی چاہیے گھوڑے کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات انشاءاللہ استاد اختر سے بہتر شاید کوئی دے سکے تو استاد جی گھوڑا ناچ کے میدان میں آپ خاندانی سوار ہیں آپ نے ایک گھوڑا لیا اس کو شروع سے بنایا بنا کر اس کو میدان میں اتارا وہاں پہ اس کو کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے یا کس طریقے سے اس سے کام لینا ہے یا آپ سے شایدی کو بہتر جانتا ہو تو یہ ایک ناظرین ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کے لئے جو گھوڑا ناچ سے لگاؤ رکھتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ گھوڑا ناچ کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ گھوڑا ناچ کے آغاز کس طرح سے کیا جاتا ہے گھوڑا کس وقت لینا چاہیے کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے اس میں کتنے دیکھت پر مشکلات ہوتی ہیں اور جو گھوڑے کی کار ہیں جو گھوڑے کے ناچ ہیں کام ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ آپ بتا دیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسوار ہیں میں ان سے نیچے یہ میرے سب سے اوچھے میرے سے سب اوچھے یہ آپ کی اعلیٰ ذرکی ہے ان کا بڑا نام ہے میں تو ایک مسکین آدمی ہوں بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یہ ماسٹر جو ہیں ٹیچر ہیں اسی طریقے سے استاد لوگ جو ہیں وہ ٹیچر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑے کی عمر جو ہے جب اسے سکھلایا جاتا ہے تو ڈیڑھ سال سال ڈیڑھ سال کا ہو تو پھر اسے سکھلائی دینی چاہیے یعنی آغاز آغاز ان کا یہ ہے کہ سال کا ہو یا ڈیڑھ سال کا ہو پھر اسے سکھلائی شروع ہے اور دوسری بات پیار سب سے بہترین چیز ہے پیار سے اٹھاؤ پھر اس کی صدائی ہو اس کے ہر عزا جو ہیں وہ پورے ڈانس کرے یہ ہے رکس 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 کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان کا سارا جسم ڈھیلا ہو موں ان کا اچھا ہو جسم ان کا اچھا ہو پھر وہ اچھا لگتا ہے آگے اسوار کی مرضیہ اور گھوڑے کے آپ کے اندر گھوڑا جو ہوتا ہے اس کے آپ کے اندر کام ہوتا ہے کام گھوڑے میں ہوتا ہے کام گھوڑے میں ہوتا ہے ڈانس رکس گھوڑے میں ہوتا ہے لیکن اسوار لوگ جو ہیں اسے یہ سو دیکھتے ہیں بھی ان کے ذہن میں ان کا ارادہ جو ہے وہ کیا ہے چوکڑی کہتے ہیں ہمارے پیچھے ہندستان میں ہم پی کا ریر سے آئے ہیں راجستان سے انقلاب کے دور تو پیچھے ان لوگوں نے عبیشکار کا نام تبدیل کر دیا چوکڑی رکھ دی ان کا نام تھا پہلے چودستی چودستی پھر جتنے کسی میں نالج اتنا ہی کام کرتا انہوں نے نام رکھ لیا چوکڑی لیکن نام ان کا اصل جو ہے وہ پیچھے چودستی چودستی کا کیا مطلب ہے یہ بھی کلیت ترے چودستی جو ہوتی ہے ان کا مقصد تو یہ ہے کہ چار ازا گھوڑے کے چار پاؤں جو ہیں چار ازا ہیں گھوڑے کے چار پاؤں ہیں وہ یک ساؤں پھر گھوڑے کی سیٹ جو ہے وہ ایسے ہو بیلس برابر بیلس ان کا برابر ہو آگے سے بھی پیچھے سے یہ لوگ اب چوکڑی کراتے ہیں اتنی اتنی بڑی تھلییں ان کے پاؤں میں کڑییں ڈال دیتے ہیں اور ان کے پاؤں لگ جاتے ہیں زخم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھلانگ لگانے لگتے ہیں آگے ایسے ہوتا ہے پیچھے سے نیچے ہوتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں وہ دیکھو نا جی وہ ان کے زخم ہے پاؤں کے وہ ان کے کڑییں لگتی ہیں تو پھر اس نے واضح ہے جی چھلانگ تو لینی ہے چھلانگ لینی ہے تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی چوکڑی ہے لیکن یہ چوکڑی نہیں چوکڑی جی سے کہتے ہیں وہ چودستی ہے اور ان کے چارے پاؤں کے حساب سے یک سا ایک ان کے جسم کا بیلس ایک ہو چیتنا ہی آگے کا ہو اتنا ہی پیچھے کا ہو آگے جمپتا ہے تو پیچھے سے بھی ہو اتنا ہی جمپتا ہے اور یہ نہ ہو کہ ان کے چھلانگ کڑییں ڈال کر ان کے زخم لگا دے پھر تو اس نے چکلیے سے پاؤں رہا وہ چھوکڑی نے پیلٹ کیا تھی پیلٹ جو ہے مہار شاہب آپ نے چھ سوال کیا مہار فرید مہار فرید پیلٹ کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کہتے ہیں اصل جو ہے اسوار گیری جو ہمارے پیچھے انڈیا میں بھی تھی اور ادھر نیلی بھی یہ نیلی دریاء ہے نا نیلی بار نیلی بار ان میں بھی وہ لوگ پالٹ کے شکین ہیں راجستان میں بھی پالٹ کے لوگ شکین تھے لیکن ابھی تک پالٹ نہیں ہم بھی کراتے ہیں میں نے بھی ایک مٹھو رت ہے اپنے مینی کا رشید ہاما رت گاؤں کا نام ہے اس میں ہے مٹھو رت میالا یار کھا رہا تھا ان کے گادے کا بہت نام تھا خان سباج کھا رہا تھا ان کا ایک گھوڑا ہے جی نکرا میں بھی وہ نچا رہا ہوں محبوب ان کا نام ہے ادھر میں نے محمود لنگا بھی اس کو نچایا تھا وہ گھوڑا بھی کرتا ہے بہت اچھی کرتا ہے اور اس وقت وہ گھوڑوں کے اوپر چل رہا ہے لیکن پالٹ وہ بھی نہیں ہے ہم بناتے ہیں لیکن پالٹ وہ بھی نہیں ہے ہم اسے تین چار کاریں رہا کر اور اس کا جو اگلا پاؤں ہے اگلا پاؤں اسے ایسے کرا کر ہو رہے ایسے کرا دیا وہ کہتے ہیں پالٹ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پالٹ لیکن وہ تازیدار نہیں ہیں جو پالٹ کو دیکھنے والے ہیں وہ تازیدار نہیں ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں پالٹ پالٹ اور ہے پالٹ ایک خانس حابی کا طریقہ ہے مثلا یہ سارے گلوکار ہیں میڈم نورجہ ہیں ان کا مقام اور تھا خانسہ میڈی ایسن ہیں ان کا مقام اور ہے یہ پالٹ جو ہے یہ خانسہ میڈی ایسن کی جیسے وہ غزلیں گاتی ہیں خانسہ بھی کرتے ہیں ایسے پالٹ ہے اور خانسہ بھی کو سمجھنا بہت اوک ہے بہت مشکل ہے مشکل کی بات نہیں ہے یہ تو نہیں ہے یہ عالم لوار چل رہا ہے تو وہ کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے گائیکی کو موسیقی کو سر کو سمجھنا بہت مشکل کی بات ہے تو جو پالٹ ہے وہ خانسہ بھی ہے اسے سمجھنا بہت ہوں اس دور میں کوئی گھوڑا ایسا بھی آئے جو پالٹ کرتا ہے یا آپ نے کوئی زندگی میں دیکھا دیکھو میں نے ایک پہلے دیکھا تھا پالٹ کالیے شاہی جی زلہ پاونگر کے پاس دعوں کا نام ہے پیر فکر شاہ ان کا نام تھا اس مالک کا نام پیر فکر شاہ ان کے پاس ایک مانگا مانگا گھوڑا تھا اور نیلا سوا تھا مشکہ صحابہ اس گھوڑے میں میں نے پالٹ دیکھی ہے وہ پالٹ تھی اب ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا بھی پالٹ کرتا ہے ہمارا بھی پالٹ لیکن پالٹ اس میں تھی شاہ جی گھوڑا ناج کی دنیا میں کافی سارے کار ہیں مسلمہ صاحب بتا رہے ہیں پالٹ دمال ہے چوکڑی ہے ادھر دمال ہے یہ کتنے کار ہیں کاریں تو کافی ہیں ادھر دمال ہے پالٹ دمال ہے چودستی ہے دو دستی ہے جھولا دمال ہے لنگوری بھی دمال ہے لہر دمال بھی ہے روڑ بھی ہے اور ادھر بھی ہے دکھوڑا جی یہ لوگ جو ہیں اب نئے شکینہ ہیں انہوں نے کاریں ختم کرتے ہیں روڑ علیدہ تھی ادھر علیدہ تھی اب انہوں نے ادھر نکال دی چولا دمال ایک ایسی دمال ہے کہ یہ سب سے پہلے کی دمال ہے پرانی دمال ہے اور بہت اچھی دمال ہے انہوں نے یہ بھی نکال دی ان سے ہوتی نہیں یہ کروانی سکتے انہوں نے کہہ دیا یہ یہ دمال ہی نہیں ہم بھی کہہ دیا ابھی چلو ٹھیک ہے جیسے آپ ہیں ہم بھی ایسے ہو جائیں گے جو واقس ہے اس کے مطال ساتھ ساتھ ایک میرا بھی سوال ہے جی ایسی ایک سروے نے آئے تھے کلچر بھی آئے میلے آئے سکافت کے جاننے آئے جیڑا بندہ گوڑا ناپلیندہ انہوں نے کہہ دیندہ انہوں نے شاہ سوار سوار مین جیڑا سوار ہے جیڑا کوڑے ناپلیندہ سکھاوانا لائے انہوں نے جیڑا ہے انہوں نے بیچ جیڑیاں وہ کہنے دینے پہ فلانے کل آئے واقعانے ایسی سننے آئے یا کچھ لوگ کہنے دینے پہ کچھ عید شریف ہے کچھ سوار آئے او بھی پتا ہے او بھی پڑھ دینے آیا کہ ان دے بارے تو اڈاکیلہ میں اوئی سوار کارت ہار بندہ بڑھ دیا جو الانسر ہوتا ہے نا اس نے اپنے وقت پر بیٹھ کر جہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو انہوں نے یہ ہر آدمی کی ڈیلنگ کرنی ہوتی چاہے وہ اسوار ہے چاہے نہیں یا نہیں اس نے یہ کہنا ہے کہ شاہ اسوار شاہ اسوار پاکستان پنجاب یہ ان کا اسی کو کہنا ہے جو گوڑا پکڑتا ہے جی جی اسے کو جو گوڑا پڑ میں لاکر پکڑتا ہے اسی کو اس نے کہنا ہے کہ شاہ اسوار یہ ان کا بیجنس ہے یہ ان کا کاروبار ہے اسی میں اس نے روزی اپنی کمانی ہے بچوں کے لیے لیکن وہ تو ہے نا ایک کشام شاہ اسوار جو ہیں وہ کم ہے ایسے تو سبھی کہہ رہے لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ جب کوڑا شروع کرتے ہیں افضاء ہوتی ہے پیڑ میں آنے کی پھر گوڑا پکڑنے کی یہ لوگ ان کو کیا پتا آپ سے تو اچھے ہیں میں تو سب سے نیچہ ہوں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب گوڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں جب شروع کرتے ہیں ابتدا ان کی بناتے ہیں ان کو وہ یاد ہی نہیں ہے بھی کیا پڑھنے اب آپ پوچھ رہے ہیں چلو خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ میں سوال ان سے کرتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے دیں اب یہ میں سوال کر دوں گا میں بتا دوں گا آپ نے سوال کیا میں بتا دوں گا تو یہ مجھے بتا دیں گے پوچھنے کے لئے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے آقا انہامدار سائجدار مدینہ محمد مصفی آمد مجتبہ انہوں نے حضرت علی مشکل کشاہ شہر خدا کو جب جنگ کے لئے تیار کیا تھا انہوں کو حکم دیا تھا کہ اے علی آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے آپ اس گھوڑے پر اسوار ہوں تو حضرت علی مشکل کشاہ نے تیاری کی اور میرے آقا انہامدار تائجدار مدینہ محمد مصفی آمد مجتبہ نے گھوڑے کی رکاب کو ہاتھ لگایا اور پکڑی حضرت علی مشکل کشاہ گھوڑے پر اسوار ہوئے تو آپ سرکار نے پڑی تھی فتح لشکر یا علی مدد چڑھے شینشاہ بولے نکیب نصر من اللہ وفتح قریب اور ساتھ یہ کہا کہ شاہ مردہ شیر جز نا قوت پرورتگار لا فتا اللہ علی اللہ لا صحیح فلی ظلف کار یہ تلوار بھی لو آپ یہ ہے گھوڑے کی چڑھائی ابتدا میرے آقا انہامدار تائجدار مدینہ جو فرما گئے گلت نہیں ہو سکتی تو یہ سب سے پہلے مدان میں آکر جب گھوڑا پکڑ دے ہو تو یہ پڑھنی چاہیے پھر اس کے بعد اپنے پیر استاد کا نام لو لے کر پھر شروع کرو اور اللہ تعالی ان کی مدد بھی کرتا ہے یہ جو ادر دمال ہے اس میں گھوڑے کا بیٹھنا کار کا ہونا یہ ساتھ ہی کہتے ہیں چھڑ کیسا رائے ادھر ہے ادر دمال کیسے ہوتی گھوڑا کہاں پہ ہو پوری جو ادر دمال ہے اس کا میں بتاؤ اچھا سوال کیا آپ نے ادر دمال جو ہے اس کی بنتر اور جو بناوٹ ہے نا وہ ایسے ہونی چاہیے جیسے گھوڑا ادھر کو در آؤ جیسے گھوڑے کو روڑ دیں روڑ بھی تو ایک کار بنائی ہے نا گھوڑے کی روڑ کی جیسی ٹھپی ہوتی ہے پیچھے والے پیچھے پاؤں کی ایسی ادر کی ٹھپی ہونی چاہیے اور پھر ان کی انچائی جو ہے وہ یہ سلوار چادر ان کی جو یہ بن ہے یہاں یہ بانتے ان سے ان کے قریب ان کی اس سے بھی نیچی ان کی گھوڑے کی جو پیٹ ہے وہ ہوں اتنا نیچے ہوں اتنا نیچے ادر پھر پیچھے سے بہت نیچہ ہو گھوڑا آگے سے تھوڑا سا ایسے ہو پھٹا ہوا اور پھر گھوڑے کا جو مو ہے مو جو ہے گھوڑے کا گھوڑے گھوڑوں اور مو ان کا رلنا یعنی مکس ہو ممکن ہے اگر یہ ان کے چہرہ اور گھوڑے اونچھے نیچے ہیں تو پھر وہ ادر کے لئے یہ ہونا چاہیے یعنی یہ دیکھو میں آپ کو اسابط آر یہ ہے نا یہ گھوڑا ایسے بیٹھا ہوا یہ ادر کودر ہے تو جو گھوڑے کا چیرہ اور یہ ناک کون کا ایت یہ پہ ہو خوبصورتی بنا کر ایسے کھڑا پھر تو وہ ہے ان کی سجاوت پھر اسے چھڑنا چاہیے ایک پاؤں سے ایک پاؤں باندھ کر دوسرے پاؤں سے وہ ایسے کرنا چاہیے پھر وہ دو تین گھر مارتا ہے وہ چھڑنے کے لئے اس کے بعد اسے چاہیے کہ یہ ایسے باندھ لے دونوں پاؤں دونوں پاؤں ادر میں آ جائیں یا وہ ادر میں آتا ہے تو پھر اسے دو تین گھر مار کر پھر اسے پھوٹنا ہوئی چاہیے دمال میں آنا چاہیے نروار کر دینا چاہیے یہ میں دمال کر رہا ہوں یہ ادر کا مکمل طریقہ ہے اور ٹھپی بھی ایسے ہو کہ آدھ ایک ٹھپی لگا دی ان کی آدھ ٹھپی کٹ لی آدھ ٹھپی آگے لگائے یہ تو نہ ہو پی ادر سے گھوڑا پکڑ لیا اور چل بسے چل پڑے جیسے بھاج راؤ بھاگتے ہوئے ہاں بھاگتے چیرے کو پتہ لگتا ہے نہ ان کے گھوڑوں کو پتہ لگتا کہہ دیتے ہیں صرف ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارا گھوڑا چھڑ رہا ہے یہ تو ادھر زمال لیکن یہ ادھر زمال نہیں ہے دیکھو یہ ہمارا پنجاب کا چھوگل کہہ دو سخافتی کھیل کہہ دو کلچر کہہ دو یہ چھوک ہے اور پنجابی کھوڑیاں سبا بنائے خون کٹھیاں یہ جو پنجاب کے ریشی لوگ ہیں بڑے بڑے آدمی ان کے دو سبھی ہیں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد دس دنوں کے بعد یہ میلہ مزرگوں کا لگتا ہے تو یہ ایک ان کے ملنے کا طریق ہے وہ سب لوگ آجاتے میلہ دیکھنے کے لیے وہ مل جاتے ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے تلق بن جاتا ہے وہ خوش ہو جاتے ایک دوسرے کا دکھ مان دکھ مان لیتے اصل آدر دمال کوئی گھوڑا نہیں کر رہا ابھی تک کسی اسوار نے دکھائی نہیں اگر یہ کوئی اسوار کہتا میرا گھوڑا آدر دمال کرتا ہے تو بھئی میں ان سے ہوں تو نیچا وہ میرے سے آگے ہیں میں ان سے پیچھے ہوں لیکن مجھے دکھا دیں میں مان داؤں گا اور ادھر ایک گھوڑا ہے مراد کے کٹھیوں کا گاؤں ہیں جی اڑپے کے پاس مراد کے کٹھی بہت پرانا گاؤں ہیں تو ان کے گھوڑا ہے مار شبیر کٹھیا ان کے بیٹے کے نام ہے مار امین کٹھیا ان کے پاس گھوڑا وہ عزر دمال کرتا ہے وہ عزر دمال کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی گھوڑا بھی نہیں گل سکتا جیسے وہ کرتا ہے وہ ویسے کوئی وہ عزر دمال کرتا تو ہمیں ریکارڈ کروا دینا آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی عزر دمال کا گھوڑا موجود ہے وہ ہی ہے وہ پرفیکٹ گھوڑا ہے سکتا کہہ دیتا ہے گھوڑا آج جب وہ اسوار ان کو پکڑتا ہے پھر وہ کہہ دیتا ہے شکینوں کو جو تازیدار جو دیکھنے والے آتے ہیں جو شکین ہیں سمجھتے ہیں وہ ان سے کہہ دیتا بھی آؤ مجھے دیکھ لو یار مجھ میں کمی ہے تو کوئی نکال دو بڑھ مجھے کمی نہیں رہنے دیتا دوستار جی ایک سوال ہے